ابھی کچھ دن پہلے میں نے کمپیوٹر LCD کی پرائز پر ایک ویڈیو بنائی ہے تو اس پہ مجھے آج ایک کومنٹ آیا تو میں نے کہا ہے اس کو تو کور کرنا چاہیے یہ ویڈیو میں کیونکہ یہ سوال کافی لوگوں کو ہوتا ہے لیکن وہ پوچھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہ والا جو کومنٹ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس کو ڈسکرائب کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ایک LCD بائے کرنی ہے تو بھائی یہاں پہ کیا پوچھ رہا ہے کہ اسے 24 سیز کی LCD بائے کرنی ہے اس کے بجٹ بھی ٹائٹ ہے اور اس کو اس میں کیا دیکھنا چاہیے سکرین کا ریفرش ٹائم دیکھنا چاہیے ہرٹس کتنے ہونے چاہیے یا پھر IPS پینل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یا پھر اس کی ریزلوشن کتنی ہونی چاہیے یا پھر اس کی پرائز کو فرس پرورٹی میں رکھنا چاہیے تو سب سے بہلے تو بھائی نے یہاں پہ ایک جو میجر چیز جس کو میں کہتا ہوں کہ آج کے ٹائم کے آپ کا کونسیر پریس کا کلیر ہونا چاہیے LCD ہونی چاہیے یا LED ہونی چاہیے تو میرے بھائی ایک بات یاد رکھ لو ابھی کے ٹائم پہ مارکٹ میں جتنے بھی LCD منیٹرز یا جتنے بھی LED منیٹرز آنے دیکھو ہماری زبان میں چڑ گیا LCD کہنا یا منیٹر کہنا کیونکہ بہت پہلے یہ LCD آیا کرتے تھے LCD ٹیکنالوجی میں آیا کرتے تھے اس کے بعد یہ LED ٹیکنالوجی میں آنا شروع ہو گئے اور ہم لوگ ابھی تک بھی ان کو LED کو بھی LCD بولتے ہیں تو جتنے بھی ابھی کے ٹائم میں موڈرن جو آ رہے ہیں مطلب کہ آپ لوگ کمپیوٹر کے ساتھ جتنے بھی منیٹرز یوز کرتے ہو وہ سارے LED ٹیکنالوجی والے ہوتے ہیں LCD والے نہیں ہوتے مارکٹ میں بھی ایک چیز جو ہے اس کو بہت زیادہ مارکٹ میں بیچا جاتا ہے کہ یہ دوہزار روپے کم ہے LCD اے لگا تھوڑا سا پرانا بڑھر ہوتا ہے یہ LCD منیٹر ہے یہ آپ کو دوزار روپے کم میں دے دوں گا یہ LED منیٹر یہ آپ کو دوزار روپے زیادہ میں دے دوں گا تو LCD LED کا فرق نہیں ہوتا وہ اس کے پینل ٹائپ کا فرق ہوتا ہے تو یہ بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھ لینے ہیں LCD LED کا فرق نہیں ہوتا ابھی کی ٹائم پر جتنے بھی بڑھرن لیسیڈز یا آپ لوگوں کو منیٹرز سوری میری غلطی ہے میں بھی LCD بڑھ رہا ہوں وہ بھی جتنے بھی منیٹرز مل رہے ہمارکیٹ میں وہ سارے LED منیٹرز ہیں پہلی بات گئر ہوگی ابھی آجاتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر کہ آپ کو ہرٹس دیکھنے چاہیے IPS دیکھنا چاہیے جب آپ IPS میں جاؤ گے تو آپ کو صرف 60 ہرٹس ملے گا اس سے اوپر کے آپ کو ہرٹس نہیں ملے گے تھوڑے بجٹ میں جیسے بھائی نے کہا کہ اس کا بجٹ ٹائٹ ہے لیکن آپ دس ہزار پندنہ ہزار بیس ہزار میں دیکھتے ہو کوئی LCD بائس انچ میں چوبیس انچ میں ازی سائزز میں دیکھتے ہو تو آپ کو اگر IPS پہ جاؤ گے تو آپ کو 60 ہرٹس سے زیادہ والی LCD نہیں ملے گی اگر آپ وی اے پینل یا ٹی ایف ٹی پینل جو آتے ہیں گیونگ والے ان میں آپ لوگوں کو 75 ہرٹس تک کی LCD مل سکتی ہے مارکیٹ میں اس بجٹ میں لیکن ہم لوگ ایک سٹینڈر لے کے جلتے ہیں اگر آپ لوگ کو ایک بائس انچ کی IPS LCD نہیں ملتی نارمل ڈسپلی والی ملتی ہے تو موسٹ پرابیبلی اس میں 75 ہرٹس ہوگے میرے پاس بھی ایک بہت پرانا موریٹر بڑا ہویا ہے اس کی ریزولیشن 1080 بھی نہیں ہے لیکن وہ 75 ہرٹس کے اوپر کام کرتی ہے تو جب بھی آپ لوگ IPS کو ہٹا دو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ ہرٹس دیکھنے ملے تو اگر آپ لوگ بجٹ کم ہے ڈھونڈ دے ہو تو کوشش کرو کہ زیادہ ہرٹس والی ڈھونڈ ابھی آپ مارکٹ میں بہت ساری LCDs ایسی آئی ہوئے ہیں ایچ پی کی جو کہ IPS پینل میں نہیں ہوتی لیکن آپ لوگوں کو وہاں پہ TFT پینل میر رہا ہوتا ہے اور اس میں ہرٹس آپ لوگوں کو 75 تک میر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ نے جسٹ گیمنگ کرنی ہے یا براوزنگ وغیرہ کرنی ہے تو اپنے پیسے بچا لو تھوڑے سے سستی وغیرہ دے لو بڑا سائز LCD کا جو ہے وہ انکریز کر لو 22 میں اگر آپ کو IPS مل رہی ہے اور آپ لوگوں کو ایڈیٹنگ وغیرہ کو کام ہے نہیں آپ لوگوں نے نارمل یوز کرنا ہے تو TFT پینل میں چلے جاؤ اور اس میں آپ لوگوں کو ایک تو 75 ہرٹس مل جائیں گے کیونکہ اگر آپ لوگ 144 ہرٹس ہے زیادہ ہرٹس میں جائے تو وہ LCDs بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے تو 75 ہرٹس والی آپ لوگوں کو جو ہے وہ IPS میں جہاں پہ 22 کی مل رہی ہے وہ TFT پینل میں یا VA پینل میں آپ لوگوں کو 24 انچ میں بھی مل سکتی ہے اس بجٹ میں تو یہ بات کلیر ہوگی اگر آپ لوگوں نے ایڈیٹنگ کا کام کرنا ہے اچھے کلرز چاہیے viewing angles اچھے چاہیے جیسے کہ یہ میرے بس دو LCDs پڑی ہیں میں آپ کو شیفٹ کر کے دکھا بھی دے تو یہ نارمل TFT پینل والا LCD جو ہم لوگ ایک LED بنواتے ہیں TV والی یہ چھوٹا سا TV ہے اس میں وہ HD آبائی کیمل بھی لگ جاتی ہے تو یہ VA پینل والی ہے اس کے viewing angles بہت گندے ہیں اور اس میں جب بھی آپ لوگ angle change کرتے ہیں آپ کو تصویر کالی ہوتی بھی نظر آتی ہے یہ ایک IPS پینل ہے اس میں آپ جتنا بھی angle change کرلو آپ لوگوں کو چیزیں visible صحیح رہتی ہیں آپ کے جو view ہے وہ کالا نہیں ہوتا تو یہ مزے کی بات ہوتی ہے IPS پینل میں اگر آپ لوگوں کو یہ والے سارے مزے چاہیے تو آپ لوگ اپنے بجٹ وی IPS پینل کو select کر سکتے ہو ابھی بات آ جاتی ہے پرائز کی تو پاکستان میں جو کر ہم لوگ ابھی بات کریں کیونکہ ہم لوگ mostly لوگ جو ہے وہ بجٹ کے اوپر چل رہتے ہیں ہمارا بجٹ کتنے تو ہمیں میجر چیز دیکھنی اپنی price چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کو دس ہزار روپے پہ کوئی LCD خریدنی ہے اور آپ لوگوں کو colors اچھے چاہیے تو چپ چاپ کر کے بے شک چھوٹے size میں آپ IPS پہ چلے جاؤ لے لیکن اگر آپ لوگوں کو بس دس ہزار روپے لیکن size بڑا چاہیے لیکن آپ لوگوں کو colors والا ایڈیٹنگ سے ایڈیٹنگ سے کوئی کام کرنے ہی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اس میں کیا کرو کہ کسی بڑے display size میں چلے جاؤ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو viewing کے area بڑا ملے گا اور آپ لوگوں کا experience زیادہ مزیدار ہو جائے گا ابھی آپ نے resolution اور ports کا بھی پوچھا ہوا ہے کہ resolution کتنے ہونی چاہیے اور ports کو ہمیں کس حساب میں دیکھنا چاہیے تو guys یہ چیز جو ہے آپ لوگوں کو سکینڈری رکھنی چاہیے پہلی چیز آپ کا ips clear ہو گیا آپ کا logo کا جو ہے وہ size clear ہو گیا budget clear ہو گا جو resolution ہے وہ کم از کم بھی آپ لوگ 1080p میں ڈھونڈا کرو کیونکہ اگر آپ لوگ جاتے ہو 10,000 روپے میں ایک ips panel خریدنے کا چکر میں 48,000 روپے کریں 48,000 روپے میں آپ لوگوں کو 19 inch میں ڈیل کی مل جاتی ہے وہ ips panel میں آتی ہے لیکن اس کی resolution 1080p سے کام ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان اچھے کلرز والا کوئی کام نہیں کرنا یا مطلب رین جو ایک correct colors والا یا ڈیٹنگ کا کام نہیں کرنا تو آپ لوگ اچھی resolution 1080p resolution والا کوئی بڑا option دیکھ لو اس LCD کو آپ لوگ side پہ کر دو اس کو نہیں لینا ابھی بات آتی ہے ports کی ابھی کے ٹائم پہ آپ لوگ کو VGA اور DVI کو evoid کرنا چاہیے دیکھو اگر آپ لوگ HDMH یا DisplayPort والی LCD خریدتے ہو تو آپ لوگوں کو اس میں زیادہ better colors اور زیادہ اچھی image نظر آئے گی بجائے VGA کے تو آپ دیکھنے میں فرنگ نہیں لگتا لیکن اگر آپ لوگ اس field میں زیادہ expert ہوتے جاتے اور colors کا کام زیادہ کرتے تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں اچھی خاصی notice ہوتی بھی نظر آتی ہے آپ کی زندگی میں کہ جب آپ VGA کیبل پہ یوز کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو کس طرح کے colors مر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ DisplayPort پہ یوز کر رہے ہو تو کیونکہ یہ ان کی جو colors کو سپورٹ کرنے کی capacity وہ بھی بڑھتی جاتی ہے دیکھو VGA آئی پھر DVA آئی آئی پھر HDM آئی پھر DisplayPort آئی تو جیسے جیسے Evolve ہوئی ہے ان کی colors کو carry کرنے کی capacity بھی بڑھتی گئی ہے تو اگر آپ لوگوں نے buy کرنی ہی ہے تو major major چیزیں دیکھ لو ابھی آپ specific models میں جا آپ لوگوں کو اور confuse نہیں کرتا اس کے بعد بانہ آتی ہے price پہ اگر آپ لوگوں کا budget tight اور لوگوں کو کم resolution والی یہ صرف VGA port والی یا کچھ بطلب گندی سی LCD میل رہی ہے IPS لیکن اس میں ہے کہ IPS DisplayPort تو آپ لوگ IPS کو چھوڑو IPS کا کار آپ لوگوں کا کام نہیں ہے تو آپ لوگ TFT panel میں بڑے سائز میں اچھی resolution میں buy کرو باتیں بہت زیادہ پہلا آپ لوگوں کو بتا دیا دھیر ساری اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ لوگ اس ویڈیو کے دفعہ دوبارہ دیکھو گے تو آپ لوگوں کی اور بھی باتیں clear ہو جائیں گی کیونکہ آپ لوگ جب ان چیزوں پر research کر رہے ہوں تو میں بھی research کر رہا ہوں تو بندہ جلدی جلدی 2x پر دوسروں کی ویڈیوز چلا چلا کے دیکھتے ہو اور چیزیں بہت زیادہ mix ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگ اگر اس ویڈیو کے ایک دفعہ دوبارہ کسی time play کر کے دیکھو تو آپ کو اور بھی کچھ باتیں جو آپ کی skip ہوگی یوں گی کافی زیادہ باتیں میں نے اس میں بتا دییا آپ کی clear ہو جائیں گیا یوں تو اس ویڈیو نے آپ کی help کر دی ہوگی تھوڑی سی وگر آپ لوگوں کی help ہوئی ہے تو نائک کر دینا چینل کو subscribe کر دینا ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ